اسلام علیکم میرے نام بکار زکاہ ہے میں جاننا ہی چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے مذہب میں بڑے کلیرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اگر آپ اچھا کچھ کرتے ہیں تو یہ اتنا ہی ایکوال ہے جیسے کسی آپ انسان کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کسی جانور کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں تو یہ ایک انسان کے ساتھ ظلم کرنے کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت خاص اہمیت دی 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 ہے بے زبان جانوروں کے لیے مطلب ان کی بات کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے میں جاننا ہی جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں پرشن کیٹ ہو یا پھر جرمن شیپرڈ ہو جب تک کوئی خوبصورت کتہ نہ ہو تب تک تو کوئی اس کی تو واوا ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ اور اسلام میں میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں میں ایک مسئلہ ہے اس کے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر دیکھیں آپ کو بہت ساری اگزیمپل جیسی ملیں گی جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے صرف جرمن شیپرڈ اور پرشن کیٹ کے ساتھ نہیں تو یہ والی بات جو ہے اب یہ کتنے حد تک لوگوں کو سمجھ آتی ہے آدھے لوگ کہیں گے ہمارے ملک میں تو بھئی انسانوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی جانت تو یار مطلب اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ برا ہو جائے ایک تو وہ سائز نان بڑے آ جاتے ہیں جس کو جب بھی کوئی بات کریں جو بھی کام کر رہے ہو الٹا ایک کمنٹ آ جائے گا تو میرا سوال یہ کہ کچھ عرصے پہلے میں نے یہ ویڈیو بھی پوست کی تھی جو ہمیشہ ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ کہ وہاں جا کے سو لو سواری 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 یہاں نہیں سو یہاں نہیں سو روڈ کے بیچ میں کوئی آپ پہ آ جائے گا پلیز ہم سواری آپ کو میں نے جگھائے یہاں نہیں سونا آپ ہم کپتے سڑک کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم میک شور کرتے ہیں کہ اس کو ہم اترے ہیں یا نہیں اترے ہیں ہم اس کو جا کے وہاں 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 مجھے پتے آپ کو بورا لگ رہا ہوگا ہم نے ایک دو گھنٹے لگا کر جو بہت سائے لوگ مزاگی اڑھا رہے تھے کہ وہ کار زکا دیکھو یا روڈ کے اوپر کیا فارگ ہے اس لئے گھوم رہے ہیں ہم دوبارہ آئے تھے چیک کرنے تو یہ کرنے کے بعد جی آج میں نے ایک نوٹس دیکھا اور مجھے بڑا عجیب لگا جو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا میری رہنمائی فرمائیے گا اس میں میری کوئی رائے نہیں ہے ابھی اس میں یہ لکھا ہے آوارہ کتوں کو مارنے کا نوٹس اسکری ہائٹ کے تمام رہائشوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دس اگست کو یعنی ہفتے کے دن آٹھ بجے آوارہ کتوں کو مطلب مار دیا جائے گا شوٹ آؤٹ ہوگا کیونکہ وہ بچوں کو کاٹتے ہیں اس کا کوئی حل ہے یا بے زبان جاندوار کو ماردہ صحیح ہے یہ پاگل کتے نہیں ہیں آوارہ آوارہ اور یا کوئی بیماری ان کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں میں چاہوں گا اگر کوئی ساتھ آنا چاہے تو بتائے ان کو مارنے سے بچاتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ ایسی کرتے ہیں کہ یہ بچوں کو اس طرح نہ کاٹیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں آویلیبل کسی کے پاس کوئی سولوشن ہے کہ ہائی آر وکار زکا یہ دوائیاں یہ انجیکشن ہیں آؤ ملکل چلتے ہیں یہ خدا کی قسم بڑا صدقہ جاریہ ہوگا میں اگر جاندواروں کا ڈاکٹر ہوتا تو میں ضرور اس پر کام کرتا لیکن آپ پر سے اگر کوئی ہے تو مجھے بتائے یہاں کمنٹ سیکشن میں پوست کر دے اور ان باکس کر دے وٹس ایپ ان سب کی جانے ہم بچا سکتے ہیں میں چاہتا ہوں ان کی جانے بچانا میری ریکویسٹ ہے آپ کے پاس کوئی انجیکشن کوئی ٹریٹمنٹ تو ہوگا کہ ان کو ہم بچا سکیں اور اس دن جب یہ مدب جانے ضائع ہوں گی ہم ان کو ٹھیک کر سکیں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یہ میری ریکویسٹ ہے